بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امیدہ آپ سب بخیریت ہوں گے ویورز آج ہمارا آسان تجوید قرآن کورس کا نوہ لیکچر ہے اور یہ ہمارے نورائنی قیدے والے پارٹ کا آخری لیکچر ہے ہم نے تقریباً بیسک بیسک اصول و ضوابط اور قوائد و ضوابط جو قرآن شریف کی پرونسیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ سارے کور کر لیے ہیں آج ہم اس کی ایک مشک کریں گے اور اس کے بعد کل سے انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی وہ صورتیں کرنا شروع کریں گے دس گیارہ دن کے لیے جن صورتوں کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان صورتوں کو ہم کل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ وہ صورتیں کون آخری دس صورتیں ہوں گی سورے فاتحہ ہوگی اور نماز کے اندر جو ہم اتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں وہ ہوں گی تو چلیں بھی ہم آج کے لیے تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کرنے سے پہلے ایک تو میں آپ کو تھوڑی سی انسٹرکشنز ریوائز کر دوں جو میں نے شروع میں بھی دی تھی کہ ایک تو یہ کہ آپ جو ہے ویڈیو کوئی لیکچر مس نہ کریں اور لیکچر کا کوئی پارٹ بھی مس نہ کریں یہ کورس کنیکٹڈ ہے اور یہ کورس جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کے مطابق کریں گے تو فائدہ ہوگا ورنہ فائدہ نہیں ہوگا چھوٹا سا کورس ہے تھری ویکس کا اور روزانہ ٹوٹل آٹھ دیس منٹ کا لیکچر اور دیس پندہ منٹ کی پریکٹس ملا کے بیس پچیس منٹ لگتے ہیں یہ چھوٹے سا کورس کو اگر آپ صحیح طرح سے کریں گے تو آپ کے ساری انشاءاللہ قرآن کی تجوید انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی نماز میں بھی کوئی خرابی نہیں آئے گی تو انشاءاللہ ہم لیکچر کی طرف چلتے ہیں آج سے پہلے ہم نے کیا 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 پہلے وورڈ ڈسکس کر لیتے ہیں ہم نے مخارج کیے اس کے بعد ہم نے مخارج کی حرکات کی پھر ہم نے مخارج کی تنوین کیے پھر ہم نے مخارج کی کھڑی زبر اور مدولین کیے مدولین کی پریکٹس بھی ہم نے پھر کی اور اس کے بعد پھر ہم نے ساکن یعنی جزم کیا اس کے درمیان میں ہم نے ایک تو روہ کا قائدہ سیکھا اور ایک ہم نے اس کے بعد مشک کرنے کے بعد مد کا قائدہ سیکھا مد کا قائدہ روہ کا قائدہ مد کا قائدہ غنے کا قائدہ اخفہ کا قائدہ اظہار کا قائدہ یہ قائدے ہم نے سیکھے آج ہم اس سارے جو ہم نے لیکچرز پہلے لیے ہیں اس کی انشاءاللہ ایک پریکٹس کریں گے یہ آپ کے نورانی قائدے کا لیسن نمبر 14-15 ہے اور ساتھ سکسٹین بھی چلیں تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں رب زدن علم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخویر پہلے ہم کچھ الفاظ کو حروف توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں پھر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے جس طرح یہاں پہ ایک لفظ ہے یہاں پہ قوف موٹا ہوگا اس کے اوپر تشدید بھی ہے زور بھی دیں گے اس طرح اگلے لائن میں لفظ ہے پہلے توہ جو ہے وہ موٹا ہے بعدولہ تعباریک ہے اس میں بادولہ تعباریک ہے اس میں بعدولہ تعباریک ہے کو ہم کنسیڈر کریں گے کیونکہ اس کو پر تشدید ہے ساکن پلس پیش ہے تو اس لیے ہم اس کو وہ باریک تعباریک ہے اس لیے اس کو پڑھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سین کو سٹی کی آواز بھی نکالیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہے یہاں پہ تواہ موٹا ہوگا تواہ موٹا ہوگا کیونکہ تواہ والا تواہ ہے پھر آجیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو نیکس پیج کے اوپر الفاظ میں سے آتا ہے مین پیش نون مون فا زبر کاف فک کاف زیر یا کی نون زبرنا مون فک کینا مون فک کینا یہاں پہ نون کے اوپر اخفہ ہو رہا ہے غنہ نہیں ہو رہا نون ساکن ہے اس کے بعد حروف حلقی نہیں ہے یہاں پہ اخفہ ہو رہا ہے زبان کو ہوا میں رکھ کے ناک میں آواز لے کے جائیں گے مون فک کینا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آگے مین زیر نون من مین زیر نون من شین زبر رواشر را زیر لام رل مین شر رل مین شر رل را کے نیچے زیر ہے اس لئے اس کو باریک پڑھیں گے مین شر رل واؤ زبر سین وس واؤ زبر علف و سین زیر لام سل مین شر رل واس واسل خواہ زبر نون خن نون زبر علف نا سین زیر سی مین شر رل واس واسل خن ناسی مین شر رل واس واسل خن ناسی یہاں پہ شروع والا جو نون ہے مین کے اندر وہاں پہ اخفہ ہوگا اس کے بعد جو آگے خون ناس کے اندر نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ غنہ ہوگا اور ہم ابھی اس کا نیکس لیسن دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم ایسا کریں گے کہ حروف کو توڑے بغیر پڑھیں گے الفاظ کو جس طرح پہلے یہ زکا کے اندر زا تھا اس لیے زور دیا یہ زکا میں زال ہے اس پہ زور نہیں دیں گے اس کو باریک سے باریک پڑھیں گے مین کے اوپر تشدید ہے اس لیے غنہ ہوگا پہلے نون کے اوپر اخفہ پھر نفاسات کے اندر نون کے اوپر غنہ اسی طرح ہم نیکس پیس کے اوپر چل کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس نیکس لیسن آجاتا ہے جس میں مد کی بہت زیادہ پریکٹس ہوئی ہے اس میں مد کی بہت پریکٹس ہے یہ کونسی والی کنڈیشن تھی جب الف زبر کے بعد تشدید آجے اگلے حرف کے اوپر جس طرح وہ کے اندر زود الف زبر تھا اور آگے لام کے اوپر تشدید تھی اس لیے یہاں پہ بڑی والی مد آئی ہے اور لام دو زبر کے اوپر ہم کیا کریں گے کہ اخفہ کریں گے کیونکہ دو زبر دو زر دو پیش کے اوپر ہم نے کوئی بتایا تھا کہ اخفہ ہوگا آگے آتا ہے ہمارے پاس جیم کے اوپر تشدید ہے اس لیے بڑی والی مد آئی ہے اچھا نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں اس لفظ کے اندر دو دفعہ بڑی مد آئی ہے دونوں دفعہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ اگلے حرف کے اوپر شد تھی اس لیے حازب اور علف کو بھی اور جیم پیش واو کو بھی دونوں کو ہم نے لمبا کیا اور نون کے اوپر ہم غنہ بھی کریں گے آگے ہمارے پاس آتا ہے لاسٹ میں چلے جائے تو قرآن کی ایک آیت پوری لکھے ہوئی ہے پہلے والی مد جو جا کے اوپر ہے وہ اس لیے کہ اگلے حرف حمزہ تھا دوسرے والی مد جو اس لیے کہ آگے میم تھا لیکن میم کے اوپر تشدید تھی تو یہاں پہ دونوں پہ مد کو لمبا بھی کریں گے بڑی والی مد ہے چار سے پانچ گنا لمبا کریں گے اور جو میم ہے اس کے اوپر شد تشدید ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوگا تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا کل سے انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی صورتیں کرنا شروع کریں گے ابھی میں تھوڑے سی رویئن کرتا جاؤں اس لحاظ سے کہ آپ نے انشاءاللہ اگر یہ تجوید والا نورائنی قیدہ خریدا ہوا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی تجوید والا قرآن پاک پڑا ہوا ہے کیونکہ کل سے ہم قرآن پاک شروع کریں گے تو اس کے اندر زیادہ تر جو کلر ہمارے پاس چل رہی ہے نا کلر چل رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرین والے حروف زیادہ تر موٹے کے لئے ہوتے ہیں تو اس کا آپ خوب خیال کریں کہ کہاں پہ موٹا حرف آ رہا ہے اس کو موٹا ادا کرنا ہے پھر روہ کے موٹا کرنے کو قائدے کو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے باقی اس قائدے کو فالو کرتے ہوئے جہاں پہ روہ موٹا ہوتا ہے وہاں پہ گرین ہوتا ہے جہاں پہ روہ باریک ہوتا ہے وہاں پہ گرین نہیں ہوتا یہ بھی قرآن شریف اللہ نے آپ کے لئے آسانی کی ہوئی ہے تو اس کا خوب خیال کریں کہ کونسا حرف کہاں پہ موٹا ہو رہا ہے اچھا اس میں ریڈ رنگ جو ہے نا ریڈ کلر وہ موسٹلی گننے کے لئے ہوتا ہے گننے اخفے کے لئے گننہ اور اخفہ کے لئے ریڈ کلر موسٹلی یوز ہوتا ہے تجوید والے قرآن پاک میں اور لائٹ بلو کلر زیادہ تر جو ہے وہ پلقلے کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس کا آپ خوب خیال کریں باقی جہاں پہ مد آئے اس مد کا بھی خوب خیال کریں چھوٹی مد کو دو سے تین گناہ لمبا کریں بڑی مد کو چار سے پانچ گناہ لمبا کریں تو یہ ہمارا ابھی دورائنی قیدہ ختم ہوا ہے ہم نے سارے اس کے بیسک رولز اینڈ ریکلیشنز جو ہیں قرآن شریف کی تلاوت کے پروپر پرنانسیشن کرنے کے وہ سیکھ لئے ہیں کل سے انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی صورتوں کی پریکٹس شروع کریں گے صورت فاتحہ سے انشاءاللہ تو آپ کی دعاوں کا طلبگار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ